السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیط وعدلدین بسم اللہ الرحمن الرحیم بہترم حضرات آج ہم ہدھد پرندے کے بارے میں خطاب کرنے والے ہیں جو اللہ کے پیدا کردہ پرندوں میں اکیلا پرندہ ہے بلکہ اکیلی مخلوق ہے جو اتنی تیزی سے ڈرل کرتی ہے درخت میں ڈرلنگ کرتی ہے کھدائی کرتی ہے چونچ کے ذریعے سے کہ کوئی مخلوق جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی جنگل کی سب سے تیز ڈرلنگ مشین قرار دیا گیا ہے ایک منہ دوست نے ذکر کیا آج صبح کہ اس پر ایک کتاب بھی موجود ہے کہ ڈرلنگ مشین پانی کے مقامات کی جانت کرتا تھا کہ پانی کہاں پر ہے کس جگہ پر پانی ہے اگر پانی ہوتا تو اس کی نشان دہیے کر دیتا وہ اور یہ یمن بھی گیا تھا اور ملکہ بلقیس ملکہ بلقیس جو ہے اس کی خبر لا کر دی تھی کہ یمن میں ایک بلقیس رانی ہے جو آفتار کی پوجا کر دی ہے اور حضرت سریمان کا پوری گفتگو جو ہے وہاں موجود ہے یہ وہی پرندہ ہے جس کو وڈ پیکر کہا جاتا ہے تو اس پرندے کے اندر اللہ نے قجیب غریب خصوصیت پیدا کی ہے یہ اپنی چونچ سے سوکھے اور سخت تنے میں ضربیں مار مار کر اپنا گھنسرا بناتا ہے اور دو تین سیکنڈ کے اندر میں کم سے کم پیتالیس یا تیتالیس بار چونچ مارتا ہے دو تین سیکنڈ میں اتنی بار چونچ مارتا ہے کہ فائٹ کوئی مشین بھی اتنا تیز نہیں کر سکتی اور ایسا کرنے میں ایک عجیب غریب بات یہ ہے کہ اس کا برین جو ہے دماغ بھی متاثر نہیں ہوتا جو چونچ کے ٹھیک پیچھے واقع ہوتا ہے تین سیکنڈ کے اندر میں پیتالیس سے اٹالیس بار جب اتنی زور سے چونچ مارتا ہے کہ سنوور کا درخت جو ہے چھل جاتا ہے اور خطرناک آواز پیدا ہوتی ہے اتنی تیز مارتا ہے وہ اتنی بار مارتا ہے لیکن پھر بھی اس کا دماغ جو ہے برین ہیمریج کا شکر نہیں ہوتا ہے اس کا دماغ متاثر نہیں ہوتا ہے اس کو چوٹ نہیں آتی ہے وہ بےہوس نہیں ہوتا ہے اس کی چوٹ نہیں ٹوٹتی ہے وہ ٹھکٹا نہیں ہے یہ تمام خوبیاں اللہ نے پیدا فرمائی ہے سائنٹس بہت پریشان تھے کہ آخر اس میں ایسی کون سے خوبی ہے ایسی کیا بات ہے کہ اتنی تیز اتنی سختی کے ساتھ اتنی قوت سے چونچ مارتا ہے پیڑ میں لیکن اس کی چونچ ٹوٹتی نہیں ہے اور اس کا دماغ جو ہے متاثر نہیں ہوتا ہے اس کو برین ہیمریج نہیں ہوتا ہے تو سائنٹسٹوں نے جدید دور میں تدبر اور تفکر اور تجربے اور مشاہدے کے ذریعے یہ پایا کہ اس کی چونچ جہاں ختم ہوتی ہے اس کے بعد جو دماغ شروع ہوتا ہے ان دونوں کے بیچ میں کچھ مسلس ہوتی ہیں اور کچھ ازلات ہوتے ہیں کچھ ازلات ہوتے ہیں کچھ مسلس ہوتی ہیں اور کچھ ہنٹی جیسا ماہور پیدا ہوتا ہے یہ پیڑ کی شکل میں ہوتا ہے تو جب یہ چونچ مارتا ہے تو یہ مسل جو ہیں یہ پیڑ جو ہے ان لہروں کو ان ضربوں کی چونچ کو تو ان کی شددت کو اس کی حددت کو جو ہے کم کر دیتا ہے بلکل ویسے ہی جیسے موٹر سائیکل میں اور کاروں کے اندر میں شاک ایبزورپشن کا انتظام ہوتا ہے پائپ کے اندر میں تیل ہوتا ہے تیل میں سپرنگ پڑی ہوتی ہے جب کوئی گھنڈہ آتا ہے تو سپرنگ جو ہے اور تیل کے اندر میں سپرنگ تھوڑ جاتی ہے اور ضربوں کو ایبزورپ کر لیا جاتا ہے اس پائپ کے اندر میں جو آگے ہوتے ہیں دو پائپ گاڑی کے ان پائپ میں جو تیل بھرا ہوتا ہے اس میں جو سپرنگ ہوتی ہے وہ ان صدبوں کو ان جھٹکوں کو اپنے ضرب کر لیتی ہے اور ہم آرام سے گاڑی میں بیٹھے رہتے ہیں بلکل ایسی ہی خودھود کے چوچ جہاں ختم ہوتی ہے اس کے خاتمے پر کچھ مسلس ہوتی ہیں ہڈی کی مسلس یا کارڈلیج کہہ لیے کارڈلیج اور کچھ ایسا پیڑ کا جیسا ماحول ہوتا ہے ان اس پیڑ میں اللہ تعالی ان صدبوں کو ان جھٹکوں کو جو ہے جذب کر دیتا ہے اور اس کو چوٹے ہی پہنچتی ہے سائنٹس پریشان تھے کہ یہ کیسا معاملہ ہے لیکن بعد میں اور ایک بات اور جو تھی وہ یہ تھی کہ یہ سنوبر کے پیڑ کو ہی کیوں انتخاب کرتا ہے اور خاص طور سے اولین ترجی دیتا ہے سنوبر کے پیڑ کو جو سو سال سے زیادہ قدیم ہو کیوں اور یہ سو سال کے کی عمر کے سنوبر کو پائنٹری کو کون انتخاب کرتا ہے اس لیے کہ سو سال پرانا سنوبر کا درخت جو ہے اس میں بیماری لگ جاتی ہے اور اس بیماری میں اس کی خال جو ہے نرم ہو جاتی ہے اس کا ترنا جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے اسی لیے غالباً حدود کا پرندہ جو ہے اس سو سال کے پرانے پیڑ کا انتخاب کرتا ہے تاکہ اس کو آپ نے آسانی سے اس کو چھیل سکے اس میں ڈرلنگ کر سکے یہ بات ہم کو آج بالم پڑی ہے سائنٹسٹوں کے ذریعے سے کہ ہنڈرڈ یئرز کی بات میں سنوبر کا پیڑ جو ہے پائنٹری اس کی خال جو ہے اس کی چھال جو ہے وہ نرم ہو جاتی ہے لیکن یہ حدود پرندہ جو ہے سدیوں سے جانتا ہے اس بات کو اسی لیے سو سال پرانے درخت کو چلنا انتخاب کرنا اور اس بات کا علم ہو جانا کہ سنوبر کا پیڑ اگر پرانا مل جائے تو بڑا اچھا ہے کھلائی اچھی ہوگی کھلائی اچھی ہوگی یہ تمام باتیں ضابط کرتی ہیں کہ ایک خالق اور ایک مالک ہے ایک مصور ایک باری ہے جس نے کائنار کو پیدا فرمایا ہے اس نے ہدھود میں یہ سنس پیدا کر دیا ہے یہ شہور پیدا کر دیا ہے اس کی مجبوری بنا دیا ہے اس میں انسٹیکٹ پیدا کر دیا ہے اس کی انسٹیکٹ میں اس کی جبلت میں یہ بات ڈال دیا ہے اس کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ پیڑ رہے سنوبر کا ہے اور اس میں بیماری ہے اور اس میں کمزوری ہے یہ آسانی سے ریلنگ اس میں ہو جائے گی یہ ہمیں بہت بات بیماروں پڑا لیکن پرندے کو اللہ نے بہت پہلے بتا دیا تھا ایک اور بات جب یہ اس سنوبر کے پیڑ میں اپنا گھونسلہ بناتا ہے ڈلنگ کے ذریعے سے کھوڑنے کے عمل کے ذریعے سے تو اب یہ گھونسلہ بن جاتا ہے تو بلکل کنارے میں ایک دھیل جیسا چوڑا حصہ کھوڑ دیتا ہے سائنٹسٹ پریشان تھے کہ آخر یہ چوڑائی کے ساتھ میں جو گہری دھیل جو اس نے بنائی ہے تھوڑی سی یہ دھیل کا کیا راز ہے یہ گہرائی یہ کھائی جیسا معاملہ جو ہیں ٹرنچ یہ کیوں بنائی ہے لیکن بعد میں سائنٹسٹوں نے تدبر کیا تفکر کیا تو معلوم پڑا کہ سنوبر پیڑ کی جو گوند ہے ریسن یہ گوند ٹپک ٹپک کر کے اس گہرائی کو بھر دیتی ہے وہاں ایک جھیل بن جاتی ہے گوند کی اور وہ گوند کی جھیل جو ہے جب ساپ آتا ہے ہدھ ہدھ کو کشکار کرنے کے لیے تو اس گوند کی بری بو یا کیمیکل بو کی وجہ سے غالباً وہ لور جاتا ہے کیونکہ وہ جھیل اتنی گہری نہیں ہوتی ہے کہ ساپ نکل نسگے نکل جائے گا لیکن پھر بھی وہ غالباً اللہ نے اس گوند میں یقیناً ایسا اثر پیدا کیا ہوگا ایسی بو پیدا کی ہوگی کیمیکل کا ایسا محلک اور ہلاکت خیز اثر پیدا کر دیا ہوگا کہ ساپ وہاں آتا ہوگا اور اس کیمیکل کے بو سے ڈر کے بھاگ جاتا ہوگا تو یہ سائنٹسٹوں کو خبر لگی بعد میں کہ یہ جو کھائی بنائی تھی یہ اس لیے تھی کہ سنو پر پیڑ کی جو وہ گوند ہے وہ اسے بھر دے اور ساپ اندر داخل نہ ہونے پائے ایک اور آخری بات جو مجھے یاد آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہدھد کی زبان بڑی لمبی ہوتی ہے جیسے ساپ آپ کی ہوتی ہے چھپ کیلئے ہے ساپ ہے اور بھی دوسرے جانور ہیں بڑی لمبی اور بڑی لپ لپاتی ہوئی ہوتی ہے اس لمبی اور تیز زبان سے اس میں بہت ہی لیس دار مادہ ہو رہا ہے یہ اسٹھکی ہوتی ہے ایک دم چپچکی ہوتی ہے یہ آسانی کے ساتھ میں چوٹیوں کی بڑوں میں اپنی زبان کو داخل کر دیتی ہے اور اس میں ان چوٹیوں کو لپیٹ لیتی ہے اور کھا جاتی ہے یعنی اپنی لیس دار چکنی زبان کو کا فائدہ اٹھا کر کے یہ چوٹیوں کے اور پیڑوں کی بڑوں میں ڈال دیتی ہے اور ان کو کھاتی ہے چوٹی کے جسم کے اندر میں فولک ایسڈ ہوتا ہے ایک ایسڈ ہوتا ہے اور وہ ایسڈ جو ہے بہت محلک ہوتا ہے میں نے مطالعہ کیا ہے کہ انسان اگر چوٹی کو کھا جائے یا زیادہ چوٹی کھا جائے تو اس کی آنکھوں میں بینائی کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے وہ نابینہ ہو جاتا ہے یا اس کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے یا آنکھ کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے کیوں؟ کیونکہ چھوٹی کے اندر میں فولک ایسڈ ہوتا ہے اور یہ فولک ایسڈ جو ہے یہ آنکھوں کے لیے بہت ہی نقصان لہ ہوتا ہے تو اس کی زبان جو ہے لمبی پتلی زبان اس میں اللہ نے ایسا نظام قائم کر دیا ہے کہ اس کی زبان جو ہے چھوٹی کے جسم کے اندر پائے جانے والے فولک اور ایسڈ کو کے اثر سے محفوظ رہتی ہے اور یہ زبان جو ہے اس فولک ایسڈ سے متاثر نہیں ہوتی ہے زخمی نہیں ہوتی ہے متاثر نہیں ہوتی ہے یا اس کے اندھے بن کے امکان ختم ہو جاتا ہے کتنی اقسام کی ورائٹیز جو ہے ہم نے اس کے دیکھ بوری میں دیکھی اللہ نے اس کو ایسا پیدا فرمایا ہے میں کہتا ہوں اللہ نے قدم قدم پر خودہد کے جسم کے اندر میں ایسی موزونیت ایسی مطابقت اور ایسی موافقت پیدا کر دیا ہے ماحول کے ساتھ میں کیا یہ کسی خالق اور مالک کے بغیر ممکن ہے ڈاروین کہتے ہیں کہ پرندوں نے جانوروں نے حیوانات نے انسانوں نے سانپوں نے ڈائنوسور نے تمام جانداروں نے اپنے آپ کو حالات کے مطابق اٹھالا اور آہستہ آہستہ ان میں نئے نئے آزہ پیدا ہو گئے اور بڑے ارتقاء کے بعد بڑے ریولیشن اور ریولیشن کے بعد جا کر کے وہ انسان وہ حیوانات اور وہ انسان جو ہے اس مقام پر آ گیا میں کہتا ہوں پورا جس میں ہدھد جو ہے پورا جس میں انسانی یہ قدم قدم پر بتلاتا ہے کہ اللہ نے ایک نہیں سیک اڑوں سسٹم اللہ نے پہدا کر دیا ہے جس میں انسانی میں آپ کس کس سسٹم کیلئے ایسا کہیں گے ایک سسٹم نہیں ہے لاکھوں سسٹم جس میں انسانی میں کام کرتے ہیں لاکھوں سسٹم کائنات میں کام کرتے ہیں اس فضائے بسیط میں لاکھوں سیارے ہیں اور اس زمین پر ہزاروں لاکھوں پرندے ہیں ہیوانات ہیں جانور ہیں اور اللہ نےrole نکے جس میں میں سیکڑوں درزنوں انتظامات کر دیئے ہیں اور یہ انتظامات بتلاتے ہیں کہ یہ تدریج کے ذریعے نہیں پیدا ہوئے ہیں ایکومنیشن کے ذریعے پیدا نہیں ہوئے ہیں ارتقاء نہیں ہوا ہے بلکہ اللہ نے ان کو ویسا ہی پیدا کیا تھا اس میں درزہ بدرزہ گریڈیشن نہیں ہوا ایولوشن نہیں ہوا بلکہ اللہ نے جب چاہا جس پرندرے کو چاہا پیدا کر دیا اور ویسا ہی پیدا کیا جیسا پیدا کیا تھا یہ مطلب نہیں کہ کئی ہزار سال بیتھ گئے تو پھر جبان نکل آئی پھر انسان کی سینگ غیب ہو گئے پھر انسان کا جو ہے کہ دم غیب ہو گئی آج بھی انسان کی ریڑ کٹی کی دیجئے گٹھا گٹھا دیکھتا ہے وہ شاید دم رہی ہوگی پہلے دم تھی انسان کے انسان پہلے بندر تھا دم گن شان مہا موجود ہے دنیا بھر کی کان پہلے بڑے بڑے تھے آج اس کا ثبوت یہ ہے کہ کان انسان آج ہلا لیتا ہے جیسے ہیوان جو ہے کان ہلاتے ہیں کچھ انسان ایسے ہیں جو اپنے کانوں کو ہلا لیا کرتے ہیں جی ہاں اس بنا پر ڈاروینیس کہتے ہیں کہ انسان پہلے ہیوان سا بندر تھا کیونکہ آج بھی اس میں تھوڑا بہت کان کو ہلانے کی طاقت موجود ہے آج بھی انسان کی لڑکی ہٹی کی نیچے ایک گڑھا ہے وہ دن تھی وہاں پر دنیا بھر کی خدافات پیدا کرتے ہیں یہ لوگ تو حضرات اللہ نے خدھد کو پیدا فرمایا اور خدھد کا نظام جو ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ ایک خالق ہے ایک مالک ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ میں اتنی شدت کے ساتھ میں چوٹ کرتا ہے لیکن اللہ نے چوٹ کے انتہا پر کچھ مسل پیدا کر دی ہیں وہ مسل جو ہیں شوق ایبزورپشن کا کام کرتی ہیں وہ ان لہروں کو ان ضربوں کو ان چوٹوں کو جو ہے جذب کر لیتی ہیں وہ ختم کر دیتی ہیں یہی اللہ کی نشانی ہے اللہ فرماتا ہے ہم دکھائیں گے نشانیاں انسان کو اپنے رب ہونے کی مستقبل میں ان کی جانوں میں بھی کائنات میں بھی اور آفاق میں بھی ہم دکھائیں گے نشانیاں اپنے رب ہونے کی اور یقینا یہ نشانیاں ہیں سائنٹسٹ نئے نئے حیوانات پرندوں میں حیوانات میں نئی نئی ایجادات اور نئے نئے حقائق تلاش کر رہا ہے اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ خالق کے بغیر یہ ممکن نہیں حضرات آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے سایے موسیقی موسیقی